موسیقی موسیقی رامنوں کا طلب ہے موسیقی لازم حلو اور چکن کباب کے ائسے غروب بناتے ہیں بناتے ہیں لازمال جو حلوہ صورت کریں موسیقی لازم مکنم سلام علیکم کیا حچانا میرے بہن بھائیو بسم اللہ رو مارے یہ میں نے ایک کیاس لے لیا تھا دنیا خری مرچ میں نے بریگلی تین چار کاٹ لیتی ٹھیک ہے یہ علوو بھال یہ میں نے گھر میں ہی پڑے تھی علوو یہ سکھا دنیا میں نے لے لیا ٹھیک ہے اب میں اس میں مسال لٹا دوں یہ دو چھے نمک علوہ کے ساتھ سے میں نے دالنا آپ زیادہ کم ڈال سکتے ہیں پر مرضی سے یہ مرچ میں نے آدھا چلتا دادری مرچ اچھا دیں آپ نے یہ لے لے ہلا کے اب یہ مرچی پنے اسا آپ سے دادری مرچ اکنا ضرور ہوتا ہے کیا میں آپ کو مس کر کے دخاتے ہیں موسیقی ہماری ریسپی ہے وہ ہے علو چکن کباب تو علو ہم لوگوں نے یہاں پر اکھ دیں ہیں بوائل ہونے کے لیے تو جتی دیر ہمارے علو بوائل ہوں گے جتی دیر ہمارے باقی تمام طرح چیزیں ہیں وہ ہم لوگ تیار کر لیتے ہیں تو ویورز آپ لوگوں نے کہی نہیں چاہنا ہماری آج کی ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے وہ کباب جو آپ لوگ ڈیلی روٹین میں بناتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ہٹکے جو آج ہم ریسپی تیار کرنے جا رہے ہیں کیسے ہم لوگ بنائیں گے کیونکہ وہی چیزیں جو آپ لوگ اپنے ڈیلی بیسیس پر یوز کرتے ہیں اور علو کے کباب یا چکن کے کباب یا کٹلس وغیرہ بناتے ہیں لیکن آج جو ہم آپ کو اپنا نہ سکھائیں گے ان ہی چیزوں کے ساتھ آلو چکن کے کباب ہٹکے ہوں گے لیکن وہی چیزیں جو آپ کے کچھ میں موجود ہوتی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے بنائیں گے پہلے میں نے آپ لوگوں کو دکھائے تھے آلو کیونکہ آج کی ریسپی ہماری ہے آلو چکن کباب کی تو اب ہم لوگ آگئے ہیں چکن کی طرف چکن کو پہلے ماما نے کیا ہے بوائل اور اس کو بوائل کرنے کے بعد ماما نے اس کو ریشہ ریشہ کر لیا ہے تو یہ آپ لوگ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ماما نے اس کو ریشہ ریشہ کیا ہے ماما آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے ایسا کیا ہے ہاں جی میں نے اسے با لیا تھا اب میں نے تھوڑا سا گئی ڈال کے مرچے ڈال کے لیے لال تو ذرا سا زیرہ ڈال کے لیے صفقہ رہی ہے اچھا جی اب اس میں جو مسالے ڈالیں وہ میں آپ کے سامنے ڈالتے ہیں چکن میں آپ مسالے شامل کر رہے ہیں ہاں جی کیونکہ اس میں مسالہ رچ جائے گا یہ دادری مرچ ہے کیونکہ آلوہ میں بھی میں نے ڈال لینا آج کی دونسی ریشپی زیادہ ڈیفرنٹ ہے کیوں ڈیفرنٹ ہے اب آپ کو ڈازہ ہو گیا ہوگا کیا ہم لوگ کس طرح تیار کر رہے ہیں یہ آدھا چمچ ہے کیونکہ گوشت کے ساپ سے میں نے ڈالا ہے نمک یہ کالی مرچ یہ کالی مرچ اب یہ نچی طرح مکس کر کے کھوڑی سے نا آپ نے ہی بھی نا لے کھوڑا سا ڈالت میں تھوڑا سا ڈالت میں سوڑا مکس کریں اب بہن بھائی ہوں کیونکہ یہ کوابوں میں ڈالیں گے ہم لوگ تو مکس ہو جائے گا پہلے میں نے اُباہ لیا تھا پھر ٹھیک پھر ٹھیک مجرد میں پھر ٹھیک ھیک ممک چکن پھر ٹھیک میں نے ٹھیک ہمیں پھر ٹھیک ڈالو ممہ نے اس کو بھونا ہے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے ہم لوگ رکھ دیں گے اور اس کے بعد آلو کو بھی چھیر لیں گے اور پھر دیکھنا آپ لوگ کیس طرح جو سے ہیں آلو چکن کباب وہ کیار ہوں گے کیونکہ ہم یہ کواب بنا رہے ہیں اس شکل کے ہم نے بنانے کواب یہ میں آپ کے سامنے بنا رہی ہوں نا کواب تھوڑ سا یہ لے کے نا جیسے آپ کو سائز رکھنا چاہتے ہیں جیسے آپ سائز رکھنا چاہتے ہیں جب آپ بنائیں گے وہ مزے کے بنائیں گے اس میں بہت چھم سالا میں نے نا کھڑایا مطلب یہ نہیں بھلکل پھک گئے ہیں چکن کا فلیور بھی ہے چکن کا فلیور بہت مزے کا ہے اور آلو چکن بہت مزے کا لگتا ہے یہ بچے بھی بھی چھوک سے کھا لیتے ہیں آپ لنچ بکس میں بھی دیں گے ٹی ٹائم کے لیے بیسٹ ہے یہ شام کو چائے کے ساتھ اگر مہمان بھی آ رہا ہے تو آپ اس وقت بھی بنا سکتے ہیں یہ فریزر میں بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں آپ فریزر بھی کر سکتے ہیں یہ فریز کر کے نا مطلب شاپ پر میں ڈال کے تو آپ رکھ لیں تو پھر اس کے بعد جب کوئی مہمان آئے دس من پہلے نکال کے بہت زیادہ مزے کے بانتے ہیں شام کو چائے کے ساتھ ٹھیک ہے ہم نے باکی بھی جن سے کباب اس نے تیار کر رہے تھے پھر آپ کو دوبارہ دیکھا تو آپ لوگوں نے کہ ہی نہیں جانا ہماری آج کی ویڈیو پورا دیکھنا ہے کہ مجھے دار جن سے علو چکن کباب ہے وہ کیسے تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چکن بھی نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اب ممہ نے جن سے کباب بنا لیا ہے آپ کے سامنے بنایتے ہیں ممہ نے کباب تو ممہ کسی سے کوٹی کر رہے ہیں یہ اس میں میں نے انڈا ڈالا ہے میدہ ہے کان کلاور ہے تو یہ ڈب روٹی اور یہ ڈب روٹی مطلب خشک ہو جاتی ہے تو اس میں یہ گرینڈ کالیں آپ بنا نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کو بتایا ہے کہ جو بریٹ کو آپ ڈرائے کر لیں بسم اللہ یہ زیادہ جرم ہو گیا چلے ٹھیک ہے آجائیں آپ ڈھا دیں زیادہ نہیں ڈالیں 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 کلیں سوڑ فروات ہوا ہوا موسیقی سوڑ سوڑ موسیقی کم determinair پھر موسیقی کباب کیوں گھرے ہیں کیوں گھرے ہیں ملوک کرمز اس کے پر ملوک کرمز ملوک کرمز اس کے پر پر ملوک کرمز گیزز میں ڑھتے ہیں کباب ہم نے نکال جید اور اس کے پر اے ریمینی پر پر کباب پر کباب کریں ملوک کرمز یہ ہے اس کا فائنل لکک دیکھیں کتنے مزیدار جونسے کباب تیار ہو گئی ہیں آپ لوگ اس ایسے پی کو ضرور ٹائے کریں اور ہمیں اپنی فیڈ بیک دیں لیکن اس کے ساتھ ہم لوگوں نے یہاں پر اس شیپ میں جونسے ہیں وہ کباب بھی تیار کی ہیں تو اگر آپ لوگ چاہیں تو اس شیپ میں جونسی تکیاں بھی بنا سکتے ہیں اور ہم لوگوں نے یہاں پر کباب بھی بنایا ہے مطلب ہم نے دونوں ترانہ کے جونسی شیپ میں اس کو تیار کیا ہے آپ لوگوں کے مرضی چاہے آپ لوگ اگر کباب جو کہ ہماری ریسپی ہے اس کو بنانا چاہتے ہیں تو اسی طرح شیپ میں رہنے دیں نہیں تو آپ اس ٹکی کی شیپ میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ کو جونسی آج کی ہماری ریسپی ہے جو ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے ایک عام روٹین سے ہٹ کے ایک یونیک لیکن ایزی ریسپی تو آپ لوگوں کو پسند آئے گی پسند آئے تو ہمیں اپنی فیڈ بیک سرور دے گیے گا تو ویورز لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لئے دعاوں میں دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ